جب میراج شریف کا واقعہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج شریف کی رات آپ مسجد حرام سے مسجد اقصار کی طرف گئے اور پھر مسجد اقصار سے پہلے آسمان دوسری آسمان، تیسری آسمان، ساتوں آسمان صدرت المنتحہ، کعبہ، خوصین و ادنہ کے مقام کو پاک کر گئے اور واپس دشریف لے آئے اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو جہل جو تھا ابو جہل نے جب سائی بات سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں تھوڑے سے حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصار تک اور پھر پہلے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچ میں چھٹے آسمان سے اور پھر میں واپس بھی آگیا رات بھی پوری خرچ نہیں ہوئی تھوڑا سا حصہ جبکہ مسجد حرام سے مسجد اقصار تک کا سفری تین چار مہینے کا ہے اس زمانے میں بائی ائر سوائی تو نہیں نہ تھی یا ٹرینیں بھی نہیں تھی بسس بھی نہیں تھی بندہ جہاز پہ بھی نہیں جا سکتا تھا گھوڑوں، اونٹھوں پر یا پیدل سفر کیا جاتا تھا تو مسجد حرام سے مسجد اقصار تک کا سفر تین چار مہینے کا بنتا ہے جانا اور پھر تین چار مہینے آنا واپس اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائے ہیں کہ میں رات و رات مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصار بلکہ مسجد اقصار سے میں آسمانوں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ چھٹا ساتھا صدرت المنتحا کعبہ قوسین و انہا کروڑوں، ارموں، سانوں کا سفر تے کرکی میں واپس آگیا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں ابو جہل نے کہا یہ موقع ہے صدیق اقبر کو توڑنے کا یہ وقت ہے اب تو صدیق اقبر میرے ساتھ مل کر انکار کری کری ابو جہل جو ہے یہ چلا گیا حضرت صدیق اقبر کے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت ابو بکر صدیق بار ہے ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نبی کیا فرماری تو میں معلوم ہے تمہارے پیشورا اور حادی اور مرشب کیا فرماری کیا فرماری انہوں نے یہ یہ فرماری بتاؤ مسجد حرام سے مسجد اکثر تک کئی سفر تین مہین نکر تو وہ تو آسمانوں کے بھی باتیں کر رہیں گے میں آسمانوں سے بھی اور پوری رات بھی پوری نہیں تھوڑی سی تھوڑی سی رات اس کے اندر وہاں سے ہکر آ گیا حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے ابو جہل کو کہنے لگے ابو جہل چلو پھر وہاں چلتی تاکہ میں خود سنوں ان کی زبان مبارک سے کیا واقعی وہ یہ فرماری ہے کہ ایسا رات و راہ انہوں نے اتنا سفر کر لیا حضرت ابو بکر صدیق اور ابو جہل نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے محمد صلو اللہ علیہ وسلم جو بات میرے سامنے کہی تھی ابو جہل ابو بکر صدیق کے سامنے بھی کہتی حضرت نے فرمایا ہاں ایسا ہے قرآن کریم فرما رہا ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسراب عبدہی لیل من المسجد الحرام سبحان اللہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام شنو صدی اکسا تک اور پھر آگے اگلے سفر کا میانے قرآن کریم کیوں پر حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہی ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا اس نے کہا کہ اب بتاؤ ابو بکر کیا اب بھی تصدیق کرتی ہو کیا اکل مانتی بتاؤ تین چار مہینے کا سفر ہے صرف مسجد اکسا تک کا منوں کی رات و رات فرمایا ہے انہوں واپس بھی آگے اور آگے صرف مسجد اکسا سے نہیں آگے واپس بھی آگے ہوں اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سا ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابو جہل کو فرمایا لگے کہنا کہ ابو جہل وہ تم تو پہلے بھی ابو جہل نہیں تھے اور ابھی بھی ابو جہل ہی رہ گئے ابو جہل یہ تو کچھ بھی نہیں اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کچھ عجیب بات فرما لیتے تو میں اس کی بھی دستیق کروں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کوئی عجیب بات فرما دیتے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا اس لیے بھی تصدیق کرتا تو حضرت ابو بکر صدیق اس دن ہمیشہ کے لیے صدیق کا لا زباہ خطاب اللہ کا پانے باروں میں صدیق تو معلوم ہوا کہ واقعی میراج کا جو انکار کرنے والی ہیں ان کا جو صدار ہے وہ کون ہیں ابو جہل اور واقعی میراج کی جو تصدیق کرنے والی ہیں ان کے جو صدار ہیں وہ حضرت صدیق ایک پر رضی اللہ تعالی عنہ